بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ترقیبی صورتوں کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنے احتمالات ہیں اور اس کی نظیریں بھی جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے دی جائیں گی اور پھر اس کا مشتقمن ہو اس کا ہموزن اس کا لغوی مانا یہ ساری گفتگو ہماری آج کی جو ہے وہ لفظیں بعودتن سے متعلق ہے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا تمثیل بیان فرمانا مچھر کی اور اس کے لغو کی اس طرح کی اشیاء کی اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اللہ تعالی اس بات سے حیانی فرماتا کہیں کہ وہ کسی مچھر کی بھی مثال کو بیان فرمائے تو اب بلا تخیر ہم آج کے سبق کی جو عبارت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی باقائدہ وضاحت بھی کریں گے تو مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَبَعُودَةً عَتْفُ بَيَانٍ لِمَثَلًا اور بَعُودَةً یہ مَثَلًا کا عَتْفِ بَيَان ہے اور پھر فرمایا کہ اَوْ مَفْعُولٌ لِيَدْرِبَ وَمَثَلًا حَالٌ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ نَقِرَةٌ یا پھر یہ یدرب کا مفعول ہے اور مصلاً اس کا حال مقدم ہے کیونکہ بَعُودَةً جو ہے وہ ناکرہ واقع ہو رہا ہے اَوْهُمَا مَفْعُولَهُ لِتَدَمُّنِهِ مَعْنَلْ جَعْلِ یا پھر یہ دونوں ہی یدرب کے دو مفعول ہیں اس لیے کہ یدرب جعلہ کے معنی کو متضمن ہے وَقُرِئَتْ بِالْغَفِعِ عَلَىٰ أَنَّهُ خَبْرُ مُبْتَدَئِن مَحْزُوفٍ اور بعودہ تن کو بعودہ تن رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس بنا پر کہ وہ مبتدہ کی خبر ہے اور اس قراءت کی دوسرا یہ کہ وَعَلَىٰ حَازَ يَحْتَمِلُ مَا وُجُوهًا اُخَر اور اس قراءت کی بنا پر یہ جو ما ہے دوسری صورتوں کا بھی احتمال رکھے گا اب وہ دوسری صورتیں کون کون سی ہیں تو پہلی یہ کہ ان تکونہ موصولتاً حُزِفَ صَدْرُ سِلَتِهَا کَمَا حُزِفَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ تماماً عَلَىٰ لَّذِي اَحْسَنَ تو پہلی یہ کہ موصولہ ہو اس کے سلے کا شروع عظف کر دیا گیا ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس ارشاد میں بھی شروع جو ہے وہ سلہ محضوف ہے تماماً عَلَىٰ لَّذِي اَحْسَنَ اچھا یہ اس شروع میں ہے کہ جبکہ احسن کو رفق قراءت پر رکھیں وَمَوصُوفَةٌ بِصِفَةٍ قَزَالِكَ دوسرا یہ کہ موصوفہ ہو اور اسی طرح کی صفت کے ساتھ ہو وَمَحَلُّهَا النَّسَبُ بِالْبَدْلِيَتِ عَلَىٰ لَّوَجْهَئِنِ اور یہ جو ان دونوں کا صورتوں میں جس کا ماں کا محلے عراب ہے وہ نصب ہوگا بدلیت کی بنا پر وَاِسْتِفَحَامِيَةٌ هِيَا الْمُبْتَدَعُ اور تیسرا احتمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماں سے فہمیاں ہو اور مبتدہ ہو قَعَنَّهُ لَمَّا رَدَّا اِسْتِبَعَادَهُمْ دَرْبَاللَّهِ الْأَمْثَالَ قَالَ بَعْدَهُ مَا الْبَعُودَتُ فَمَا فَوْقَهَا حَتَّى لَا يَدْرِبَ بِهِ الْمَسَلِ بَلَّهُ اَنْ يُمَثِّلَ بِمَا هُوَ اَحْفَرُ مِنْ ذَالِكَ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مشرقین کے ضرب مثال کے قریب بعید سمجھنے کو رد فرمایا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مَا الْبَعُودَتُ فَمَعَافَوْ کہا کہ مچھر کیا اور کیا وہ چیز جو مچھر سے بھی بڑھ کر ہو کہ اس کو مثل نہ بنایا جائے بلکہ اللہ تعالی کو حق ہے کہ وہ اس کو بھی مثال بنائے جو اس سے بھی حقیر تر ہو اور وَنَظِرُهُ فُلَانُ لَا يُبَالِ مِمَّا يَحَبُ مَا دِنَارٌ وَدِنَارُانِ اور اس کی مثال اہلِ عرب کا یہ کہنا ہے کہ فلان جو کچھ دیتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ کیا ہے ایک دینار اور کیا دو دینار وَالْبَعُودُ فَعُولٌ مِّنَ الْبَعْدِ اور بَعْدُ مَانَا قَطَقِ ہے جیسے بَعْدَوْنْ وَغَدَوْنْ اتنا بتا دوں کہ ہم دو طرح کی گفتگو کریں گے ایک تو ہم لفظِ بعودہ کیا جو ترکیبی احتمال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا جو ماں ہے تو ماں محسولہ ہے محسوفہ ہے استفامیہ ہے کیا ہے تو اس کی بھی تین صورتیں ہم سمجھیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ بعودتن کی ترکیب کے حوالے سے تین احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ بعودتن یہ مثلا قطف بیان ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ یدرب کا مفعول بھی ہی ہو اور ذلحال ہو اور مثلا اس کا حال مقدم ہو ذلحال جب نکر ہوتا ہے تو حال ذلحال پر مقدم ہو بھی جاتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے اچھا تیسرا احتمال یہ ہے کہ یدرب جو ہے یہ یجعل کے معنی میں ہو کیونکہ این یدربہ این یجعلہ اور مثلا اس کا مفعول اول ہو اور بعودتن اس کا مفعول ثانی ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں جعلہ کے اچھا ان تینوں احتمالوں میں جو پہلا احتمال ہے وہ زیادہ راجے ہیں یعنی بعودتن یہ مثلا قطف بیان ہو یہ زیادہ راجے ہیں اور اسی لئے اسی لئے وہ مقدم بھی ہے پہلا احتمال اچھا دوسرا احتمال اسی لئے کمزور ہے کہ صورت میں آیت سے جو معنی نکلیں گے وہ مقصود کے خلاف ہیں اللہ تعالی نے کیونکہ اس کا معنی کیا ہوں گے کہ اللہ تعالی نہیں شرماتا اس سے کہ بنائے بعودہ کو اس حال میں کہ بعودہ مثل بنے گویا بعودہ پہلے ہی سے مثل ہے اللہ تعالی نے اس کو مثل نہیں بنایا حالانکہ مقصود تو اللہ تعالی کا اس کو مثل بنا کر ذکر فرمانا ہے اچھا تیسرا احتمال بھی بعید ہے اور تیسرے احتمال کے بعید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب یدرب یجعلہ کے معنی میں ہوگا تو یدرب کا شمار نواسخ میں سے ہو جائے گا اور نواسخ کا دخول مبتداء خبر پر ہوتا ہے مبتداء معرفہ ہوتا ہے خبر ناکرہ یہ نواسخ ان کے رفعہ کو منصوب کر کے نصب دیتے ہیں اور یہاں دونوں جز جو ہیں وہ ناکرہ ہیں تو اس بنا پر یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اچھا اب بعیدتن کی دوسری قرارت کا بیان ہے جو اس قرارت میں بعیدتن کو مرفوع پڑا گیا ہے اور رفعہ اس بنیاد پر ہوگا کہ بعیدتن یہ خبر ہوگا اب رہ گی مبتداء کی بات تو اس کا فیصلہ کلمہ ماں کی تشریف پر ہے اصل میں ماں کو موصولہ یا موظوفہ مانیے تو پھر تو صلح یا صفت کا شور محضوف ماننا ہوگا اور وہی محضوف مبتداء ہوگا موصول ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ماں نقرہ کی تعویل میں ہوگا اور عبارت جو ہے وہ شیعن ہوا بعودتن بعر صورت جو ہے وہ ہوا بعودتن کی مبتداء ہوگا اور ماں اپنی صفت کے سمیت یا صلح کے مثلا سے جو ہے وہ بدل ہونے کی بنا پر منصوب المحل ہو جائے گا اور اگر ماں کو آپ استفامیہ قرار دیں تو ماں بمانا ایشین خود مبتداء ہو جائے گا اور بعودتن اس کی خبر ہوگا اور مبتداء اپنے خبر جسے مل کر جملہ مستانف ہو جائے گا اچھا یہاں پر گوئے ہے کہ ماں کے حوالے سے ہمارے سم نے تین باتیں آگئے ایک یہ کہ ماں جو ہے یہ موصولہ ہو دوسرا یہ کہ موصوفہ ہو اور تیسرا یہ کہ یہ ماں استفامیہ ہو اور اس پر انہوں نے مثال بھی دی کہ جی دیکھیں یہ ماں استفامیہ ہو سکتا ہے فلان یا لا یبالی بما یہابو ما دینار و دینار رانے سے کہ ما دینار کیا دینار اور کیا دو دینار تو یہ استفامیہ کی طور پر بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی بعید از اقل نہیں ہے بارالکہ یہ ہمارے آج کے سبق کی بارت ترجمہ اس کی بزاحتی اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جواب باتیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ بغویدت ان کی قرآن تسانگیاں کیا ہے اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ ماں کے اندر کتنے احتمالیں تحریر کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کس ہم نے پڑھا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم